ولادت کی خوشی میں سجائی گئی اسی محفلِ ذکرنا کو بیان میں تشریف دلے آئے انشاءاللہ عزاق جانگر حضرت اپنے نورانی و ایفغانی خطاب سے ہمارے خلوگوں اور ذہنوں کو بلکر فرمائے گئے یہ محفل صحابہ کرام کی سنزت انبیاء کرام کی سنزت کے مطابق یہ محفل سجائی گئی ملاب کی محفل ہے کہ ملاب کہتے ہی اسے ہیں اچھا احباب کا ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا حضور علیہ السلام کے فضائل و قصائص پیام کرنا آپ کی ملابت کا تذکلہ کرنا پھر آپ پر دلود و سلام کرنا پھر دعا پر اس مجلس کو ختم کرنا یہ ملاب کا علاقہ ہے اور یہ صحابہ کرام بھی یہ عمل کرتے رہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ مانا جیسا کو میرے صحابہ کیوں بیٹھے تھے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا سکھ کریں اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کی سلام و قریب کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہم کے دین اسلام پر ہدایت دا دی اور آپ کو ہمارے پر سبیج کر ہم پر عظیب احسان کرنا رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّمَّا حَجْمَا حِجْمَا حِجْمُ الْمَلَائِقْيَا کہ میرے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر اور خوشی سے حر فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ملاد بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا سکر کرتا ہے اور خوشی سے حضرت کرتا ہے میں انہیں اشارت کے ساتھ دعوت دوں گا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے انہی اشار کے ساتھ خطیب اہل سنر مقرر شولہ شریف بیان خاضر جلیل آل امی آل رسول حضرت علامہ مولانا سید محمد عثمان اپنے نورانیوں ارفانی خطاب سے ہمارے خلق و ذہان کو منفت فرمائیں گے نارے سے استفاد کیجئے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسال نارے رسال نارے ہیتری نارے مرسیہ علماءہ لسنہ شکاہ کی عمر نتال کی عمر مقید کی عمر مدنی کی عمر سوری کی عمر نقبال کی عمر مقید کی عمر نارے ہیتری وآلہ بنعمتی ربی کا حدث صدق اللہ عنہ وصدق رسوله اللہ لیتی لکنم ان اللہ اللہ ملائکتہو سنزو عدم ربی جا ایل اللہ ذی لہا وصدق رسوله اللہ لیتی لکنم اللہ ملائکتہو سنزو عدم رسوله اللہ اللہ ملائکتہو سنزو عدم رسوله اللہ مغسل عجید و صحابہ اقاقی آئینا سمتو شاہد ورسوله مصطفیٰ چاہدی رحمت شمعردز و ایدائیت مخبور بی رب العزت و ایدائیت مخبور بی رب العزت و ایدائیت و ایدائیت مجھ پر سب سے زیادہ دور دے پاک پڑے ہوگی مجھ 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 پڑے ہوگی مانی محبت محبت دل کی کیفیت کرتا ہے کسی چیز کی طرف مائم آئے گا کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کی طرف مائم آئے گا طبیعت کے مائم آئے گا اس کو محبت کرتا ہے اور اس ججے شدت اختیار ہو جانا اس کو عشق کرتا ہے جب جب ایک چیز دل کی کیفیت سے جس کا تعمق ہو جائے تو اس کا ثبوت انسان کا جسم اور اپنوں کی گردام سے چھلکتی ہے وہ محبت جو دل سے کی جائے اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ محافل بیلاد کا سلسلہ ہے جنڈے ہیں لائٹے ہیں لنگ کرو نیاز ہیں ان کے پیچھے ایک ہو جائے ہم محبت کرتے ہیں سرکار سے اور یہ محبت کا تقاضہ بھی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی آمد پر ہم جشن سناتے ہیں اپنے مندھن کے ذریعے سرکار سے محبت کا اشعال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے اور محبت کے یہ ادا اللہ مصوریوں کو بھی ادا کرتی ہے کہ ہم اہل سنات والے اللہ کے رسول سے بھی محبت اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں بات صرف اتنی سے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ یک طرف کا محبت کبھی کامیاب نہیں بہتی ہے دو طرفات کا محبت جلتے ہیں بات ہم نبی سے محبت کرتے ہیں سرکار سے محبت کرتے ہیں سرکار سے عشق کرتے ہیں تو کیا سرکار بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں کبھی توجہ ہے کہ سرکار ہم سے محبت فرماتے ہیں تو آئیے ایک طرف ہم اپنی محبت کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے محبوب کو کریں آنکھر کی محبوب کو بھی رکھتے ہیں موازمہ کرتے ہیں کہ امتی کی محبوب رسول سے زیادہ ہے یا رسول کی محبوب امت سے زیادہ ہے موازمہ کیونکہ یہ مقافات عمل ہے جو کرتا ہے اس کو وہ بھوگتنا پڑتا ہے جو بوری کے وہ کٹیا ہے حضور سرابان ورچل اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بالدہ ماجدہ ہیں حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود فرماتی ہے کہ جب میرے آن بیٹی کی بھی لابدت کا سلسلہ ہوا اور جب میں نے نحسوس کیا کہ میرے کمرے سے خوشوش کی محق آئی تو مجھے پتہ بھی نہ چلا وہ میرے گھر مصطفیٰ کی نام بات ہوئی اب جب مصطفیٰ کریم کی آمد بھانتی ہے تو بچہ دودھ مانگتا ہے ماں کا دودھ مانگتا ہے بچہ روتا ہے ماں اس کو سینے سے لگا جب وہ دودھ پیلاتی ہے لیکن یہ ایسے مدری شہزادیں انہیں آقا کریم کی ذات ہیں کہ جب یہ دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں مانگا شیف عبدالحق مخدس الدین پر فرماتا ہے کہ انہوں نے ماں کا دودھ نہیں مانگا پتہ کیا کیا سمان اللہ میں نے کہنا محبت دور طرف سے ہوگی ہے یک طرفہ محبت سے کبھی گھر بھی نہیں چل جائے یک طرفہ محبت سے دوستی بھی نہیں چل جائیں یک طرفہ محبت سے مابرات نہیں چل جائیں وعدہ آمینہ رضی اللہ حضرت آماتی ہیں کہ جب میں نے بیٹے کو دیکھا تو سر سجدے میں تھا اور زبان پر اللہ رب حبل حمد دیکھا آتے ہی محبت تک سیکشن شروع ہو گیا بچپانہ آیا محبت دیکھے دودھ نہیں مانگا دعائیں ہو رہی ہیں اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے محبت ہوئی اب ایک دوسری طرف آپ چل کر دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جنت میں تشریف فرمان ہے اور آپ کے کانوں میں ایک آواز آ جائے اور وہ آواز نعرے کی تھی یا محمدہ عبیسو نعرہ لگا محشر میں بھی یادا محمدہ نہیں یا محمدہ ادھر بھی یاد محمدہ تو میرے آقا کے کانوں میں جبھی آواز آئی کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے تو میرے آقا کریم روایت میں آتا ہے کہ اپنی تہبن مدارک کو اٹھاتے ہوئے جنت سے تیز قدموں سے بہار آ رہا ہے اور جب تیز قدموں سے بہار آئے سیدھے میں آقا رب کریم کے عرش کے سائد علیہ سجدہ جیز ہوتے ہیں محبت ہے آپ محبت کی ہو رہے ہیں آپ محبت سے سننا جھنڈے لگانا محبت ہے یہ لائٹنگ محبت ہے یہ میفل سنانا محبت ہے لیکن اس محبت کا تعلق ہمارے زائد اور ہمارے باتے اس کا فیصلہ بڑا پشکی ہو جاتا ہے کیونکہ جو جھنڈے رگاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر کون سی محبت ہوگی ہے بات تو محبت کی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے محبوب کی فرمبرداری کی جائے یہ سچی محبت کیلاتی رہی ہے رسول نے کبھی نماز چھوڑی نہیں چھوڑنا تو تصفر بھی نہیں ہے رسول تو فرمات ہے نماز ہم نے آنکھوں کی جھنڈے لگائیں جملہ دیرہ جھنڈے لگائیں روح کو تھنڈک ملتی ہے لائٹنگ کریں روح کو تھنڈک ملتی ہے جلوسوں میں آنا یہ روح کو تھنڈک ملتی ہے نماز تم پڑھو اس طفح کی آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے حضور ابھی قریب ملیس صلی اللہ علیہ وسلم سچتا ریز ہو گئے اللہ اللہ فرمائے گا محبوب سچتے سے سر اٹھائیے محبوب ماندے کیا ماندے ہوئے کہ اے اللہ میرا امتی مجھے گزار اور تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا کوئی بھی امتی دو جب میں نہیں جائے اتنے میں نے رب فرمائے گا جائیں اس قسمتی کے پاس میرے آقا آنکھ کے قسمتی کے پاس فرشت اس کو لے کر جا رہے ہو اللہ کے رسول فرمائے گا اسے واپس تر رب کا حبوب ہے دو زب سے دے جائیں رب نے فرمائے فرشتو جملہ بڑا سمجھ رہے مالا ہے رب نے فرمائے فرشتو میرے محبوب سو بیز نہ کرو جیسے یہ کہتے ہیں بیشی کرتے چلے چاہے ہیں اب اس کو نیزان پر لائے نیزان پر نیکیوں کا معاملہ ہے گناہوں کا معاملہ ہے نیکیوں کا معاملہ ہے گناہ زیادہ مصطفیٰ قریب اپنے جیب اپنے جبیہ مبارک سے ایک پرچی اپنے دستے مبارک سے ایک پرچی گناہ نیکیوں کے بڑھ رہے میں ڈالیں نیکیاں بڑھ جائیں گے فیصلہ بدل گئے دو زب میں جا رہے تھے یہ جنتی ہو گئے مبارک بات میں انہیں لگ گئے مبارک ہو مبارک ہو تمہیں اللہ نے عزام سے بچا دیا ہے تم جنت میں جا رہے ہو انہوں نے عرص کیا ان کا شکریہ تو ادا کروں جن کے توسعوں سے میرے لئے فیصلہ بدل گئے میں ان کا شکریہ دا کروں جن کے قدموں کی بڑھتا سے آج میرے لئے جنت کی دروازے کھول دیا گئے آپ سے رہنے آپ کون ہیں آپ نے میری مدد کی مدد کی نہیں سمجھیں رسول نے مدد کی سننی تیری مدد ہو گئے کیونکہ تو مدد کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتے پتہ ہیں یہ کس سے مانگے میں مدد کیونکہ رب کے ساتھ میں سب کچھ ہو رہا ہے رسول فقط اٹھتا کرنا رسول کی اطاعت رب کی اطاعت ہے عرص کریں آپ کون ہیں آپ نے مدد کی میری میری فیصلے بدل گئے رب کے در رب نے رحمت کی دروازے کھول دی تو مجھے نہیں جانتا میں ہی تو تیرا محبوب محتفا محمد رجتبہ ہوا تو نے مدد میں مدد مانگی مجھ سے میں تیری مدد کیلئے آئے عرص کیا آقا آپ کے ہاتھ میں آپ کے دست مبارک میں وہ کیا چیز تھی جس نے میری نیکیوں کے پڑھرے کو بڑھا دیا تو نے دنیا میں محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا اس محبت کا نوا میں محبت تھی تمہیں بہت سامنے میں یہ نہیں ہے یک طرفہ محبت نہیں ہوتی یہ جو ہے کہ یہ یہ عارضی ہے یہ چہت دمک عارضی ہے لیکن مانکہ قریب کی جو محبت عمت کے ساتھ ہے سمار اللہ اب ایک بات مجھے ایک اور بتائیں کہ جب وہ پچھڑے دوست آخرس میں ملتے ہیں محبوب محبت کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ تیسرے کو نہیں دیکھتے کیا گیا 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 مثال کو میں دنیا بھی مثال سے آپ کو مثال کو دینی تو نہیں چاہیے مجبوراً سمجھانے کے لیے لڑکا لڑکی محبت کرتے ہیں تب یہ دونوں آپ اس پر بلتے ہیں تو تیسرے اچھا لگتا ہے بہت رو بہت مجھے سمجھانے کا بہت کم وقت لگ گیا جلدی سمجھ جائے محبور محبوب مل جائے تو تیسرے اچھا نہیں لگتا کباب میں ہمٹی نہ بنا گئے چملہ یہ استعمال کرتا ہے نیکن آج وہ رات آئی کہ محبور محبوب کی ملنے کی رات تھی دولہ بناڑے سوائی تیار ہے پرشتوں کی برات ہیں خوشی کا سماعہ ہے مہات ہے دمت ہے چمات ہے آسمان کو دروازے کھل گئے ہیں پرشتے انتظار میں جنت سنجھا دی گئی دوزم کے دروازے بند ہو گئے ملاقات ہوں رہی ہے کس کی مصطفاتی رب سے ملاقات ہے آقا کریم ملاقات کرنے جا رہے ہیں شبہ اسرہ کا دولہ ہو کتنی بڑی رات تھی وہ اور کتنی بڑی رات ہے وہ کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب سے ملاقات کرنے ہیں میرے آقا کریم کی آنکھوں میں حصور آگے ہیں اسرہ کے جگترفہ محبت نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا سرچی پکی محبت کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہوتا ہے سرچی پکی محبت اظہار کلتان سے بھی ہوتا ہوتا ہے سرچی پکی محبت اظہار یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے روپ ہے نہیں ناراض ہے نا ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آگے خواب کا قریب انکہ ہے میرے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب اسے پوچھنے کی یہ رو کیوں رہے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں رہے ہیں ہوسی ہی رات ہے آنکھ کا ملنے کی رات ہے محبوب محبوب کی ملنے کی رات شاعتمانی کی رات یہ رونا کیسا ہے جبریل نے عرض کیا تو میرے آگا نے فرمایا آج میں اپنے رب سے ملاقا آج میری براغ کی براغ تیار فرشتو کی بارات شاعتمانی ہی خوشی ہے لیکن میں اس وقت پر جملہ غور سے شروع ہے جبریل سے رہا کا فرما رہا ہے میں اس وقت پر اس براغ پر بیٹھوں گا نہیں جب تک میری امت کا فیصلہ نہ ہو جائے یک طرفہ محبوب یہ امتیوں سے بات کر رہا ہوں عاشقوں سے بات ہو رہی ہے میں اس بیان کے اختتام پر جب میں آپ کو جملے دیرے ہیں وہ طرح قبچوں سے رفت کی محبت کا جواب محبت سے احسان بات کر رہے ہیں آقا کریم نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا بھی جب تک میری امت کا فیصلہ نہ ہو جائے نہیں بیٹھیں گے پہلے امت کی بات ہوگی رب نے فرمایا محبوب غمزہ دا نہ ہو افسوردہ نہ ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں اردو سمجھ رہے ہیں محبت کا جواب محبت سے یہ طرفہ محبت نہیں ہے رب نے فرمایا محمود جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی برا قیابت کے دینے دیں گے اور آپ کا چانے بارا کیسے برا پر بیٹھ جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ یہ طرفہ محبت نہیں ہے سن رہے ہیں اپنی محبت کو تو محبت کی محبت کو دیکھ تیری محبت میری محبت تیری چاہد میری چاہد ادھر سے ریپلائی کیا رہا ہے ادھر سے دیکھ تمہیں مل کیا رہا ہے ادھر سے رہا ہے مل کیا رہا ہے جھنٹے مگانے سے کیا مل تا لائٹی کرنے سے ربیو نور کی آمد ہے جھنٹے لگائیں کیوں ابھی ربیو نور کی باروی تاریخ نہیں آئی آپ نے پہلے سے سجاوٹ کر کیوں کی پہلے سے سجاوٹ کیا سجاوٹ تھی آپ کو پہلے سے سجاوٹ کر بھی سجاوٹ تو اسی راہ ہوئی چاہیے پہلے سے کیوں بادل آئیں تو گمان کیا ہوتا ہے بارش آنے مالی بادل آتے کیا اشارہ ہے یہ لائٹنگ کی تو کیا اشارہ ہے کیا سمجھا رہے ہیں آپ دوچوں کو اس لائٹنگ کے پیچھے آپ نے کیا سمجھا یا اتنا پیسہ ہرچ کیا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ صداوٹ ہے یہ جلوس یہ جھنٹ اس کے پیچھے یہ ہے اس کے پیچھے یہ میرے محمود کی آمد کا جشن آنے والا یہ جشن ولادت کا پتہ دے رہے ہیں یہ محبت رسول کا پتہ دے رہے ہیں یہ چاہت رسول کا آپ پتہ دے رہے ہیں یہ تو کوئی کمار ہی نہیں ہوا یہ تو آپ پتہ دے رہے ہیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں لیکن سنیے ہم بھی محمد کرتے اور اللہ بھی محمد فرماتا ہے اللہ کی محمد اور امتی کی محمد موازنہ کرنے بی بی آمنہ فرماتی اب اللہ کے پست نور محمد جب بی بی آمنہ کے رحم باگ میں آیا اب آن منتقی ہوئے کیا ہوا آنے مدی وقت ہے نور محمد دنیا میں جائر ہونے کا بھی وقت ہے ربی اول میں آنے کا بھی وقت ہے آقا قریب کا دنیا میں آنے کا بھی وقت ہے اللہ نے کیا کیا اللہ اکبر شروع کے طرق کھرے کر دیئے بارش پر سازی خجور لگ گئی شتار چمک گئے چاند شتار کو چمکا دیا گیا اتنے پہلے اے اللہ یہ بارش دریائے شاوہ کا چاری ہونا آتش فران کا خود جانا کعبے کا جھوک جانا کعبے کے اندر خودوں کا سر کے بھل گر جانا معاملہ کیا ہے اشارہ کیا ہے اللہ کیا بتانا چا رہا ہے یہ کیا ہو رہا آج کی ہو گھجوڑے نہیں آج کی پھل باغ آج چھوک ہے ہرے کی سے ہو گئے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ 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 سجابت یہ چمک یہ رمک کیا ہے تو رب بھی فرماتا ہے آنے والا ہے میرا معبوب آنے سے پہلے رب نے بتایا کہ آ رہا ہے میرا معبوب اور یہ معبوب ہیں جن کے لیے میں نے پوری کائنا سجا دی ہے اور یہ یاد رکھ رکھ جن کو میں بیج رہا ہوں اس کو یہ من سمجھ نہ کہ یہ اب ہی ہو ہے جن کو بیج رہا ہوں بات موچھوں کے بنانے کی بنایا کا تو میرے آقا فرماتے میرے رب نے مجھے تب بنایا جب آدم مٹی اور روح کے درویان تھے تب بھی میں نبی تھا اور میرے نور کو تخلیق کیا گیا تو کسی نے فوچے جب نور پہلے بن گیا تو رکھا کہاں آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات سے پہلے عشر شجر سے پہلے اس دنیا سے پہلے آسمان سے پہلے فرسط سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے معبود کے نور کو تخلیق کیا محبت دے ہیں آپ تو اللہ نے جب نور کو تخلیق کیا تو رکھا کہا نور رکھا کہا اللہ میں آدم آپ سمجھ رہے نہیں کچھ چیز بند جل اس کو رکھا جاتا آپ کو مجھے کہاں رکھا ماں کے پیٹ میں اردو سمجھ میں آرہی پہلے کہاں کہ باپ کی پشت پھر کہاں ماں کے پیٹ آپ کہاں سامنے بیٹھ آپ اس کے بعد کہاں جائیں کہ کبر کبر کے بات میں سر جائیں تو ایک جگہ تو ہے نور کہاں رکھا سوال ہے جواب آج میں آپ دے دیں چلا ہوں اپنے علم میں اضافہ کی جگہ کہ اللہ نے اس نور کو بنانے کے بعد تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا تھا سوال اللہ دو جواب نور ہے اللہ نے اپنے نور شخص محبوب کے نور کو نور اللہ کا نور محبوب نور سننی بھی مانتا ہے نبی نور اور جب نبی ہے نور تو ہر والا دور نور ہم نور کو مانتے بشر بھی مانتے خیر البشر بھی ہیں وہاں سرکار اور نور بھی ہیں لیکن جواب محسن ہو جائے اللہ نے اس نور کو رکھا آن سب سے پہلے سب کو بتا آم آدم علیہ سلام کی کچھ مانتوں میں رکھا شبان اللہ کیا رکھا لینے نور بلو یار آدھا علیہ سلام کے پیشانی میں رکھا نور ہے محمد اس نور کو دیکھ کر فرشتے ہاتھ مان کے چل چل جنت میں اللہ آدھا فرشتے سے سکھیں آدھا والے فرشتے دوزہ والے ابو جہل شیطان شکر اللہ نے آدھا آدھا والوں میں رکھا ہے آدھا تازیم جس سے محبت اس سے نسبت رکھنے والے چیز کی بھی محبت پر تازیم ہوتی ہے تو آدھا علیہ السلام نے حرش کیا اے اللہ یہ ہاتھ بان کر میرے پیچھے بھر سے کیوں چل رہے ہے میرے رب نے فرمایا تیرے ماتھے میں نور ودی چھلت رہا اللہ 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 ماتھے کی چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے کچھ اے ران کو نہیں کیا ہم کنفیوز ہو رہے آپ ماتھے پر چمچنے والی چیز آنکھوں سے نظر آتی نہیں آتی آئینہ ہو تو دیکھ لیں آئینہ پر نظر آتی بغیر آئینہ کے نظر نہیں آتی یہ بچھی یہ رہے یہ دیکھ اللہ بلک تارسل نے مار دیا کیا ہوگا کیا تھپڑ مار دو دو مسجد لے رہے بیان سن کے مار مار روکو تو صحیح آلی بچارے بچے پر تپڑ مار دروس سلی مولانا محمد مد جو وال کرم آدم علیہ سلام نے خرص کیا ہے میں اس نور کو دیکھ نا چاہتا ہوں اللہ قریب نے محبوب کا نور آدم علیہ سلام کے امگوٹھوں میں منتقل کر دیا کام ہے امگوٹھوں میں جب آدم علیہ سلام نے نور محمد دی کی چھلک دیکھی تو صبر نہ کر سکتے فورا چھوٹی اور آج کیا چھوٹا کیا نبی نے کیا چھوٹا نبی نے کیا چھوٹا نبی جنتی ہے نبی آدم علیہ سلام جنتی ہے نبی نے کیا چھوٹا تو جنتی فرقے کیا کرتے ہیں تو ہم نبی 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 سلام سلام تو کچھ کچھوٹا باپ 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 چھوٹے باپ چھوٹے ہم چھوٹے تو اے سنیوں باپ کی حق کو ادا کر رہے ہو باپ نے انگوٹے چھوٹے دولار کی چھوٹے لیکن جن نبی کا نام سن کر ہم اوپ نہیں چھوٹے اور اس لیے نہیں چھوٹے کہ کہنے لگے ہم کیوں چھوٹے تو میں نے اس کو کہا نصید نصید کی بات ہے تو چھوٹا نہیں ہم چھوٹے ہیں شرق چھوٹے ہرے کیا ہوگا یہا ہے وہ سے چھوٹے سن شرق چھوٹے خطب کرتا خدا کو چوما نہیں جا سکتا خدا کو چوما اگر خدا کو چوم لے تو وہ خدا نہیں خدا کو پکڑا نہیں جا سکتا خدا کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تمہج رہے تو جس خدا کو چوما نہیں جا سکتا وہ خدا ہے جس کو چوما جا رہا ہے تو پتا چلے کہ خدا نہیں ہے مردو سمجھ ہو یا اس چومنے سے ہمارا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کو چومنے وہ خدا نہیں ہے اور جس کو چومنے نہیں جا سکتا وہ خدا ہے تو اب اس نور کو کہا رہا تھا آدف علیہ السلام کی مات اب یہ نور منتقل ہو ڈارے کہا ہیں حضرت شیس علیہ السلام وہ شیس علیہ السلام سے پھر نبیوں میں منتقل ہوتا رہا تو کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا آگ تھنڈی ہو گئی آگ تھنڈی ہو گئی سلامتی باری بار گئی تو جواب یہ دیا کہ آگ تھنڈی کیوں ہو گئی آسمان سے خاطے کرنے والی آگ تھنڈی ہو گئی تو جواب دینے والے نے جواب دیا بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے اس آگ کو نور محمد نے بجھا دیا کیوں کیوں نور ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں جلگ رہا تھا یہ نور منتقل ہوتا تھا اور پھر ہوتے 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 عبداللہ رضی تعالیٰ کے پشت پہنچا تھا اور پھر میرے آگ دنیا میں آیا تو آتے ہی اپنی امت کو یاد رکھا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے یہ جان ہے تو جان اب محبت کا تقاضہ دیکھیں میراج کی رات کیا فرما گئے اب تیسری ذرا تیسرا مرحول دیکھ ہوں حضور عبی مقریم علی السلام اپنے گھر پہ اپنے آشیانے پر تشریف فرمائے آپ اپنے گھر سے دیکھ سرکار علی سلام اپنے دورت آنے سے بار تشریف لائے پاؤں میں نالین نہیں تھی ننگ پاؤں میرے آگا تشریف تیز تشریف پاؤں میں پتھر چھو گئے کانٹے چھو گئے میرے آگا کے قدموں سے خون کے قدرات بہن مکلے حسنین گری میں بچ من آئے آپ نے جب دیکھا گیا نانا جان کے دروازے کے بہار خون کے قطرات ہیں گھر گئے اور اپنی ہمیشہ کہا آج نانا نے اپنی گھر میں گوشت بنایا بیوی فاطمہ فرماتی کہ نانا جو بھی بناتے ہمیں دیتے آج گوشت بنایا دیا نہیں بیوی فاطمہ تشریف بابا آپ نے گوشت بنایا اور میں پوچھا تھا کہ نہیں میرے آقا کیا فرماتے بیٹھے بیٹھے امت کا خیال آگیا کہ میری امت کے ساتھ یہ بہت شرف ہے جب ان کو گسیر گسیر کر دو زف میں ڈالا جا رہا ہو کیا کریں گے بیوی تو اس امت کی محبت ننگ پاؤں بغیر نالینک میں بہار امت 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 کی صدائے ملند کرتا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ میرے پاؤں میں کانٹے کی چھوئے پتھر کی چھوئے محبت کی محبت میں اتنا ہو گیا کہ مجھے چمن اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا محبت ملاد منا رہی ہیں یہ تو تکا کا ہے اس کا اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جس رسول کو میرا رب بھی درود بیجتا ہے ملائکہ بھی بیجتے ہیں یہ ایک محبت کا تکا ہوا کہ ہم ملاد دھوم دھام سے مناتے ہیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گئے اس پہ پیسہ خرچ ہوا ملاد نبی پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کسی نے پوچھا یار آپ لوگ کتنی لائٹنگ کرتے ہو اس طرح پیسہ خرچ کرتے ہو کہنے والے نے کہا تمہیں اسی مہینے میں پیسے یاد آتے ہیں اس مہینے میں جب یہ لائٹنگ پیسہ یاد باقی کسی معاملات میں کسی بط مذہبوں کو پیسو کا فیار نہیں آگا تو یہ اتنا فرچ کرنے کی حاجت کیا ہے تو الحمدللہ مجھے ایک طابعی بزرگ ایک فرمان کتابوں میں ملا یہ کتنی لائٹنگ اتنی روشنی اتنا کھانا اتنا پینا اتنا جھنٹے اتنا فرچ اللہ دیا کس نے دیا دو سو بولو بھائی دیا کس نے اللہ نے دیا کس 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 دیا سر ڈا دیا اللہ پنی معبو سے کس محبت فرمات اس کی جھل بت بط بیٹھے آپ کے پاس ایک نعمت ہے وہ نعمت نیچے جو بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس بیٹھے وہ نعمت اگر چھن جائے ہم سے ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگی نہ روٹی اچھی لگی نہ مکان نہ پیسے نہ گاڑیاں کچھ بھی اچھا نہیں لگی کھانا بھی اچھا نہیں کروڑ بکتی بن گا کھوشی نہیں کرنی کروڑوں کا مالک ہو جو کھوشی نہیں ہو کھوشی نہیں ہو بھی کھوش گرار کھوشی نعمت اگر وہ نہ ہو تو کچھ اچھا نہیں بیٹھا ہے کسی کو بتا انہوں نے بتا لیا شہد کیا شہد ہے تو سب کو اچھا لگتا یا نہیں لگتا شاید وہ نعمت ہو تو بھر چیز اچھی لگتی نہیں لگتی شہد ہے ایسا بھی اچھا لگتا ہے گھر بھی اچھا لگتا ہے کچھ ادنا بھی اچھا لگتا ہے سب اچھا لگتا گناہ بھی اچھے لگتا نماز چھوڑنا بھی اچھا لگتا شہد ہے شہد نہیں ہے اب کینسل کے مریض کو لاکھ خوشی خبر سنائے مسکرائے نہیں ایک خبر کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی آگر میرے کام میں کتنی سی بات کہہ دے مبارک ہو تمہارا ٹیمسل ختم ہو گیا ہے کتنی خوشی تو یہ شہد عزیم منیفر کس نے دی جو جو اللہ اللہ دیا کس کے صدقہ کے صدقہ جب سے پیدا ہو آج تک کتنا کھایا رب نے دیا صدقہ مصطفیٰ کا سورت صدقہ مصطفیٰ چاند صدقہ مصطفیٰ روزیت صدقہ مصطفیٰ صحابیت صدقہ مصطفیٰ رمضان صدقہ مصطفیٰ قرآن صدقہ مصطفیٰ اسلام صدقہ مصطفیٰ داتا ملے صدقہ مصطفیٰ خواجہ ملے صدقہ مصطفیٰ واس پاک ملے صدقہ مصطفیٰ کائنات کا ایک 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 ذرہ رب نے دیا صدقہ مصطفیٰ جبنا وار سے سننا سب ملا صدقہ مصطفیٰ ہے اور بیٹا ہوگا نکاح پڑھا دی مصطفیٰ 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 ملاد کے نام پر تمہاری جھے بوسی نکلتا نہیں ہے تو اتنا فرچہ کرنی کی ہاتھ جھنگی آ رہا تو بیٹا میرا خوشی ہے بیٹی کی خوشی ہے چلتا ہے میں نے سب کچھ ہے بیٹا کس نے جی آس کو رہا اللہ نے کس کا صدقہ جائے آقا آقا کس جائے آقا جس تھا ایکشی کرنی ہو سکتا تھا ڈوب سکتا تھا کینسر ہو سکتا لگڑا تو نہیں لونچہ نہیں کانا نہیں معذور رہ یہ ساری رحمتوں کا جو ذکر رکر رہا ہو یہ ساری رحمت تمہیں کس رزی کہ اللہ نے صدقہ کس کا ہے ایک بات صدقہ کس کا ہے مستخی رب نے اتنا دیا ہے اس معبوب کا جسد کیسے بنائیں پھر شریعے کیسے بنائیں ایک عالم کیا فرماتے ہیں اور یہ عالم بہت بڑے عالم دین تعویی بزرگ ہیں ان کا نام خواجہ حسن بزرگ رحمہ ہے اور انہوں نے ام صلی اللہ عنہ کا دودھ بیا ہے یہ اتنے بڑے تابعی بزرگ مصطفات اہمیت ہر کوئی نہیں شمجھ گایا سمجھ تا جو اہل ایمان ہو یہ بہت بڑی نعمت میری نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تمہیں اور دو دو یہ نعمت عثمہ ہے اللہ فرماتا میری نعمت کا چرچہ کرو نعمت کا سیغہ واحد کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ نہیں نعمت کا چرچہ نہیں نعمت کا چرچہ اللہ کون سی نعمت تیری نعمت تو بہت بڑی ہے بڑی بڑی نعمت ہے گنتی ختم ہو جائے تیری نعمت ختم نہ ہو جائے کبھی ای آجائے رب بکم تو دیمان کون سی نعمت کو چھڑ لاؤ گئے اللہ نعمت کا چرچہ کر تو آسمان نعمت اس کا چرچہ نہیں زمین نعمت اس کا چرچہ نہیں چاند سورج نعمت اس کا چرچہ نہیں سہت نعمت اس کا چرچہ نہیں مشرق شمال جنوب نعمت اس کا نہیں بارش نعمت اس کا چرچہ نہیں آنکھیں نعمت کان نعمت سہت نعمت نعمت ہر تر آپ نظر دوڑائیں نعمتی نعمت تو یا اللہ ان نعمتوں کا چرچہ کرو کہ نہیں تو مولا وہ نعمت کونسی ہے جس تک چرچہ کرنے کا حکم تو خود لے رہا ہے تو وہ کوئی بڑی نعمت ہوگی نا دس سال کے بعد بیٹا ہو جائے ماں باپ کی نظر کو کسی نعمت ہے مرس ختم ہو جائے صحت کتنی بڑی نعمت ہے ڈوبنے سے بچ جائے نعمت پانی ختم ہو جائے تو پانی نعمت مر رہے ہیں کہ آج سے کتنے میں خریدیں کے پانی بے انتہا بے عساب آرون نشیب تو کہہ گئے خریدنے میں آدھی سلطنت دے گر اور پینے کے بعد کسافت آن جاتا پوری سلطنت دے گر تو بانی بھی نعمت اس نعمت کا چرچہ کرے اللہ فرماتا ہے نائی 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 تو مولا کو کونسی نعمت جس کا چرچہ کرنے کا تو حکم دے رہا ہے اور تو تو بھتھ فرماتا مرافعنا لکا ذکرہ اے محبوب ہم نے تیری خاندر تیرے ذکر کو بھولا نہیں کر دیا تو محبوب کی ذکر کو تو اللہ تو بھولا کر رہا ہے تو وہ نعمت پونسی ہے جس کی چرچہ کرنے آگم تو دے رہا ہے اور جس کا تُو چرچہ کرے تو بندوں کو چرچے کی حاجہ دکھائے جس کا تُو چرچہ چاہے تو مولائکہ میدر بھی ان کی چرچے کو بھولا بھولا ہی کر سکتے جس کو تُو بھولا نہیں کر سکتے جس کو تُو پھڑا ہے اس کو کوئی اونچا نہیں کر سکتا اے اللہ کونسی نعمت جس کا چرچہ کرنے کا تُو حکم دے رہا ہے تو تفسیرات میں سب جو بڑے تفسیر کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یہ مفسر گھن رہے ہیں تو فرماتے اس آیت کی تفسیر اس صحابی نے کیا دی بکھائے صحابی کے پوچھے سنیں فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد محمدِ مصطفیٰ کی ساتھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں چرچہ کرو چرچہ چیف کرے کونسا چرچہ یہی تو چرچہ ہے گلی سے گجرے بے کہے کہے سننی کا گھر پتہ نہیں بولو پھر سننی کا گھر نہ جان نہ پہچان سننی کا گھر تجھے کیسے پتہ چلے یہ سننی کا گھر ہے لائٹنگ سے دے چھنڈے سے دے یہ چرچہ آ رہا ہے اہلے ایمان اور اسلام والوں کا یہ نظار ہے محبتِ رسول کا یہ ثبوت بڑی حیرک کی بات ہے جھنڈے کپڑے کے ہوتے ہیں کپڑوں کے چھنڈے لگائے چرچہ کرنے چلے محبتِ رسول کا تقاضہ آئیے لیکن جب فرشت چھنڈے لے کر آئے جبریل چھنڈے لے کر آئے تین تھے تو وہ کونسا کپڑا تھا ان کے پاس وہ کونسے کپڑے کے چھنڈے تھے ان کا رم کیا تھا ان کا سائز کیا تھا وہ چھنڈے کی نیچے ڈڈڈہ تھا یا نہیں وہ کیسے چھنڈے تھے شیخ محبتِ صدیلی فرماتے ہیں اُن جھنڈوں کو اِن جھنڈوں سے نہ ملایا جائے سبحان اللہ اِن جھنڈوں کو اُن جھنڈوں سے نہ ملایا جائے کیوں؟ کہ دیکھ اس جھنڈے سے تھوڑی سی جگہ گے رہی جاتی ہے لیکن جبریل امیر جب تین جھنڈے لے کر آئے ایک مسجد میں ایک مغرب میں ایک کامی کی ساتھ بھر تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جھنڈے لہرانے جب شروع ہوئے پوری کائنات پر اِن جھنڈوں کا سایا پڑھ گیا تھا یہ وہ جھنڈے نور والے جھنڈے نور کے جھنڈے پرشتہ نور جھنڈے نور حکم بھی نور کا خدا نور ہے نا اللہ نے حکم دیا جبرین جا جھنڈے لگا جا اپنی مرضی بھی چلائی رب کا حکم ہے دھڑو مات اُلجو مات بیس مت کرو کوئی پوچھے جھنڈے کیوں کہ ہم کو نہیں پتا کہ تم کو نہیں پتا ہم کو یہ پتا ہے جبرین نے لگایا ہم بھی لگایا قصہ ہی ختم ہو جائے تو یہ محبت کا تھاکاسہ آ رہا ہے کہ ہم ان کا جشن منا رہے ہیں اب آخری دیکھیں یہ ہم نے تو اپنی محبتیں دکھا رہے ہیں لیکن میں نے پہلی جمعہ کہا تھا کہ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے دل سے محبت ہے نا آقا سے دل سے محبت کرتے ہو یہی کہتے ہیں نا جھنڈے لگا رہے ہیں پیسے لٹا رہے ہیں لنگر لٹا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کنگون آ رہے ہیں کیا پیش کرو آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہاری ہے جام بھی تمہاری ہے سب انہیں کا ہے صدقہ مستحا ہے اب پھر آقا کی محبت دیکھیں سوال اللہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم سجدے میں فجر کی نماز ہے سجدتور صحابہ اپرام سمجھ گئے کنجر مان کی عدیب شاید ساکا آقا کریم دنیا سے پردہ فرمان ہوئے کافی دیر کے بعد آقا نے آخری ہے آقا کریم نے آقا کریم نے پڑی دیر کے بعد سجدے سے رکھایا نماز پڑا تو کوئی صحابہ کنا محضر ہو جا رہا سلال بڑی بڑی طبیعہ سجدہ فرمان طبیعہ سجدہ سمانہ طبیعہ سجدے کرنا بھی سننا دے جماعت جلدی کرنا یہ حکم مستحا ہے اپنی نماز پڑھائیں تو لنبی بڑھائیں یا معاملہ ہی وڑھٹا ہے جماعت لنبی لنبی ہوتی ہے اپنی ہم جلدی بڑھائیں سسٹم ہی وڑھٹا تو لنبی لنبی ہوتی جماعتیں ہوتی ہیں ہماری محضر آجتہ اس لیے تو جماعت نماز پڑھیں گے پندرہ پندرہ منٹ تو پھڑے ہونا پھڑا یہ میں آنکو ایک لسپہ بتا رہا ہوں مستدھ بھرو تحریب کا یہ آئن میں کے رام سے میں تہتا رہتا رہا ہوں آج آپ سے بھی جتنی جلدی نماز آپ پڑھائیں آپ کے نمازی پڑھیں گے تھا جماعت آپ 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 جلدی انہیں جماعت کرائیں گے آپ کے نمازی پڑھیں گے میرے تجربات اور اس وقت مردوں کے لندر امیر علی سننہ کیونکہ بھی دیکھیں نماز پڑھاتے ہو چھوٹی چھوٹی سوٹے پڑھتے ہو کیوں یہ نماز کیلئے بہت لڑکا رہا ہے شیطان سے اب یہ کھڑا آگے سے زیادہ دیر کھڑا کرو اُلٹ جائے گے اتنی دیر تک میرے تک میرے تک میرے جانتی تجربہ ہے یہ بندی کو لے پڑھ چلے گا میں نے کہا چلو اس کے ماہ پہ اللہ ہم گی جماعت لگ اسے سلام پہتے ہیں بسمار بھائی بہت تک یوں نماز اس کے بعد وہ آئے گے یہ تجربہ آب ہے